موسیقی اسلام علیکم آج کا دن بہت سی ایسی خبروں کے حوالے سے میرے خیال میں جانا جائے گا جس میں کراچی سے لے کر لہور تک بہت سی ایسی خبریں ہیں جن کو بری خبروں کے زمرے میں شمار کریں گے اور دیکھ کے ایسا آپ کو خوف آئے گا کہ پتہ نہیں پاکستان میں سیاست کی کل جو ہے وہ کیسی ہونی ہے کراچی میں ڈاکٹر آسیم حسین کی خبر ہے سب سے پہلے جہاں پر عدالت کے اندر بھی ایک ڈراما ہوا چودہ دن کا ریمانڈ وہاں سے پروسیکیوٹر جنرل جو تھے انہوں نے اس کو کاٹ کے چار کر دیا جو رینجر سے پہلے تیک ہوئی بات تھی لکھی ہوئی تحریش تھی ہاں سے اس کو کاٹا ایک کو اور چار کر دیا اس کو خالی کو اور وہاں عدالت میں سامٹ کر دیا وہاں دونوں وقلہ جو ہے ان میں پہلے تلقلامی ہوئی وہاں پر ایم کی ایم کی ریلی ہے اور الیکشن سے پہلے ان کے یارہ لوگ پکڑے وہ کہتے ہیں کچھ پچیس تیس ہیں لیکن الیون ٹوٹل تھے گرفتاریاں جس میں سے چار کو انہوں نے رکھا ہے ساتھ کو چھوڑ دیا ہے چار جو ہیں ان کے سیکٹر ان چارج ہیں وسیم شما اور ان کے ساتھ تین اور لوگ ہیں جن کے متعلق رینجرز کے اہلکاروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جرائم میں ملوث ہے اور ان کا کل ہم عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لے لیں گے ہو سکتا ہے وسیم شما کا نوے دن کے لیے رینجرز کی حراست میں ریمانڈ کے لیے کل ترخواست دے دی جائے باقی ساتھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن الیکشن سے پہلے اتنی بڑی ریلی ہے مکم کی کراچی کے اندر یہ الیکشن پروسس کے اوپر دونوں طریقے سے سرانداز ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ شہر کے حالات اتنے بگڑ جائیں کہ الیکشن ہی آگے پیچھ ہو جائیں جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور فوج کا بھی ظاہر ارادہ یہی ہے کہ یہ الیکشن پروسس کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن دوسرا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جیسے این اے ٹو فارٹی سکس سے پہلے ایک پاکستان تحریک کے انصاف نے سٹریٹیجی اپنا ہی تھی کہ ہم خوف سے ازاد کروانے آئے ہیں شہر کو ازاد کروانے آئے ہیں اس سے ایمکو ایم پہلے سے زیادہ بڑی اور بھاری اکثریت سے جیتی تھی ان انتخابات پہ جو پانچ دسمبر کو ہونے ہیں ان واقعات کا اثر کچھ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ایمکو ایم بھاری اکثریت سے جیت جائے گی ہو سکتا ہے دباؤ کی فضاء قائم رہے ٹینشن برکار رہے لیکن ایمکو ایم آسانی کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ کثریت سے جیت جائے گی دوسرا واقعہ لاہور میں ہوا ہے جہاں کچھ دن پہلے لشکر جھنگوی سے منسلک ایک شخص کو دبائی سے لائے گیا تھا آج ایک پولیس مقابلے میں وہ اور ان کے ساتھ تین چار اور لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں یہ ملک کے ساتھ کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہے جو ہمیں پنجاب میں ایسا نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ہمیں آئی جی پنجاب جو ہے جوئن کر لیں تو ان سے اپ ڈیٹ لیں آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کریں گے اسلامباز سٹوڈیو سے ڈاکٹر آریف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے سردار لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور شرجیل میمن صاحب ان کے اوپر بھی کیسز ہیں ان کو بھی ہم دبائی سے لیں گے تینوں کو ڈاکٹر آلوی صاحب آپ کی اجازت سے ایک کیس بھیجا گیا تھا ڈاکٹر آسیم حسین کا نیپ کو اس کے ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں تو ہم نے اس سے کچھ سلائٹز بنائی ہیں وہ میں پڑھ کے لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہے کیا ان کے اوپر جو سب سے کڑا میرے خیال میں الزام ہے جس کی ایف آئی آر کے اندر جو تفصیلات درج کی گئیں صرف ابھی وہی سامنے آپ کے آئیں ہیں نیول تفصیلات سامنے نہیں آئیں وہ یہ ہے کہ ان کے ہسپیٹل میں مطلوب جو ملزمان تھے مجرم تھے جو رینجرز اور پلیس مقابلوں میں ملوث ہوتے تھے ان کا ان کے ہسپتال کے اندر میڈیکو لیگل ڈیپورٹ کے بغیر علاج کیا جاتا تھا اور اس کے اندر وسیم اختر کا بھی نام ڈال دیا انہوں نے روف صدیقی کا بھی ڈال دیا وہ پٹیل صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں ان کا بھی ڈال دیا کہ ان کے کہے کہ اوپر بھی یہ لوگ ہسپتال میں داخل کرتے تھے اور ان کا علاج کرتے تھے جن کا جہادی تنظیموں سے بھی تعلق ہوتا تھا اور وہ ملٹرین ونگ جو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں انوالوے ہیں ان سے بھی تعلق تھا لیکن اس سے اگلے جو الزامات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سنگیم نوائیت کے ہیں یہ تو صرف ایک حصہ ہے وہ کروپشن والا حصہ جو زیادہ بڑا ہے پی ایس او اور سوئی سردن گیس کمپنی سے پیسے لیے بھرتیاں کروائیں اس کے علاوہ اس میں اور آگے چلے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ او جی ڈی سی ال اور کے ای ای سی اور آئل ان گیس کی جو دیگر کمپنی ہیں ان سے اربوں روپے کی کمیشن وصول ہوتی تھی اور اس کا ساتھ اگلا جو تعلق ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور ایمکی ایم کے کچھ لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس میں بابر غوری صاحب کا بھی نام درجہ اور ایمکی ایم کی قیادت کا بھی ذکر ہے کہ یہ پیسے جو آتے تھے یہ ادھر بھی پہنچائے جاتے تھے آصف زرداری کو بھی پہنچائے جاتے تھے پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابراج کیپٹل جو ہے جس نے کے ای ایس ای کو خریدا وہ انڈائریکٹلی آصف علی زرداری صاحب اس کی اونرشپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی جو شگر ملز ہے اور اومنی گروپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بینفیٹ پہنچایا ہے بہت زیادہ اس کو اپنے اثر اور سوک کی وجہ سے کیونکہ آئلنڈ گیس کے وزیر تھے اور ایک ڈاکٹر ہے پروفیشن کے اعتبار سے اور مالج تھے ذاتی مالج تھے زرداری صاحب کے انہوں نے ان کو اس کی وزارت پر لگایا تھا تو اومنی گروپ کی ملکیت بھی اور کئی ایسی کے ابراج کی ملکیت بھی وہ زرداری صاحب کے ساتھ اور جتنے آئلنڈ گیس کے ان کو کنسیشنز دیں وہ کرپشن اور جو وصولیاں کی وہ الزام یہ اتنی لمبی چوڑی فیریس تھے جو نیاب کے پاس گئی اور اس کے علاوہ چھتیس کے قریب ان کی کمپنی ہے جو ایک ایف آئی اے کو کہا جاتا ہے کہ فیریس دی ہے رینجرز والوں نے جس میں کہا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ میں انوال تھی ہیں اس کی تحقیقات کر کے دیں یہ وہ الزامات ہیں جو آئندہ آنے والے جنوں میں آئیں گے آج صرف مجرمان والی ایف آئی آر ہے جس کے اوپر لڑائی ہوئی ریمانڈ لیتے ہوئے وہ ریمانڈ والا بھی آپ کو میں ایک پیکٹ پہلے دکھاتا ہوں پھر اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں یہ ایک پیکٹ ہم نے تیار کیا ہے کہ یہ چودہ کو چار کیا کیسے گیا وہ دکھائیے گا ڈاکٹر آسیم کی پیشی پر عدالت میں گرمہ گرمی کمرہ عدالت میں حکومتی اور رینجز کے وکیل کا آمنہ سامنا رینجز نے چودہ دن کا ریمانڈ مانگا تو پولیس نے چار روز کا ڈاکٹر آسیم کے وکیل بولے اگر کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کر کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے وکیل نے دلائل دیے کہ ڈاکٹر آسیم کو ذہنی عذیت کا نشانہ بنایا گیا کاروبار کو بھی نقصان ہوا عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ ڈاکٹر آسیم کے خلاف کیا ثبوت ہیں پروسیکیوٹر جنرل نے چار دن میں ثبوت پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی رینجز وکیل حبیب احمد نے چودہ دن کا ریمانڈ مانگا تو پروسیکیوٹر جنرل بولے دستاویزات میں چار دن تحریر ہے رینجز وکیل نے دستاویزات تبدیل کرنے کا الزام لگایا سابق وزیر کو پیر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا گرمہ گرم بحث کے بعد آج کی سماعت تو تمام ہوئی اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ پیشی پر ڈاکٹر آسیم کے خلاف کیا شواہد پیش کیے جاتے ہیں کیمرامین شاہد بلوچ اور محمد عاطف کے ساتھ عرفان الحق سما کراچی یہ وہ پیکیج تھا آپ کو اگر وہاں کوپی دکھا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو چودہ کو چارٹ کرنا بھی بقاعدہ محارت کا کام ہے جیسے چیک میں اگر آپ کوئی نمبر مسٹیک کر دیں تو آپ اگر اس پہ کانٹر سائن کر دیں تو چیک قابلے قبول ہو جاتا ہے بلکل ویسے ہی انہوں نے کیا ہے وہ چودہ کا ایک کارٹ کے نیچے اس پہ انیشل کر کے عدالت کو سمیٹ کر دیا چودہ نہیں چار دن چاہیے عارف حلوی صاحب آپ سے آغاز کروں گا ایک تو جب تک یہ کیس ثابت نہیں ہو ابھی تک الزام ہی ہے لیکن ہمیں دو ایکسٹریم کی اوپر آپ کی رینجرز اور سندھ حکومت کی جو اپروچ ہے وہ نظر آئی ہے انہوں نے نوے دن اندر بند رکھا تھا پھر ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب یہ انٹی ٹیوریزم ایک کے تحت کیس چلے گا لیکن آج سندھ حکومت نے جو پہلا ہی پینترا ہے وہ یہ دکھایا ہے کہ نہیں یہ سارا کچھ غلط تھا اب دونوں میں سے ایک غلط ضرور ہے یا سندھ حکومت غلط کر رہی ہے یا رینجرز غلط کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے اوپرے میں سندھ حکومت تو ڈاکٹر آسیم حسین کی حمایت کرے گی کرے گی کیونکہ آصف زلداری صاحب کے دوست ہیں اور بڑی پرانی دوستی ہے اور آصف یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر یہ بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ رہے بھی مگر یہ رینجرز کو میں سمجھتا ہوں کہ امپارشل بات آگے کرنی چاہیے نوے دن میرے ذہن میں کافی ہوتے ہیں تو نوے دن کافی ہوتے ہیں ایک یہ کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ایڈمنیسٹریشن لوگوں کو ہیرو بنا دیتی ہے ہیرو اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ وہ یہ معاملات اتنے طویل ہو جاتے ہیں اور جب طویل ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی سمپتیز گین کرنا شروع کر دیتی ہے آپ نے ابھی اپنی گھتو میں کہا اور کافی تفصیل سے ہم گھتو کریں گے کہ ایمکی ایم کے خلاف بھی جو ایکشن ہے یہ ایلیکشن سے کچھ دن پہلے تو انتنا مظلوم اس کو بنا دیا جائے گا کہ وہ اس کا ایلیکشن پر اثر ہوگا تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایناروں کے ایکسپرٹس ہیں یعنی آپ کو معلوم ہے بہت ساری مقدمات کے اندر عدالتیں آج کل اس وجہ سے چھوڑ رہی ہیں یہ پیپلز پارٹی ایناروں کے بھی ایکسپرٹس ہیں کس طرح سے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایس جی ایس کا کوٹیکنا کا مقدمہ ہے آسید عزاری صاحب کے اوپر الزامات ہیں بڑا ہر اعتبار سے یعنی اب تو ثابت ہی نہیں ہو سکا نا کچھ سویس عدالتوں کے اندر تو وہ ایمیونٹی لے ترہے پریسیڈنشل ایمیونٹی اس کے بعد جب سویس عدالتوں نے کیس بند کر کے سارے ڈاکومنٹس دے دیئے تو واجد شمسل حسن لے کر نکلے گاڑی کے اندر اس کے بعد یہاں جب مقدمہ چلتا ہے تو ڈاکومنٹسی ایویلیبل نہیں ہے کوٹ نے کہا کہ فوٹو کاپی اس پر آپ چلا رہے ہیں علوی صاحب اس کے لئے تو آپ کو فیڈل گورنمنٹ کو اور نیاب کو دونوں کو پکڑ کے تو کوٹہرے میں لانا چاہیے نہیں بھائی صاحب آپ کسی کو نہیں لانا سکتے پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ یہاں کوئی بڑا آدمی کرپشن کرے وہ پکڑا نہیں جائے گا مجھے اگر آپ کے ذہن میں نام آتے ہیں ایڈمیرل منصور کے علاوہ جو ایمریکہ میں پکڑے گئے نہیں ایمریکہ میں پکڑے گئے کیوں کہ انہوں نے لیا تھا پیسہ ایمریکن کمپنی سے وہ ایمریکہ میں پکڑے گئے پھر پلی بارگن ہو گیا نیاب تو دھکوصلہ ہے اس وئے سے دھکوصلہ ہے کہ کسی کو سزا میں نہیں ملنی تم نے اگر چار بلین کمائے ہیں تو دو بلین پر پیسے کرو جو آخری کیس میاں نوازریف کا بھی نیاب عدالت سے جو خارج بنا پر ہوا تھا کہ ایک طویل ارسے سے اس کے اوپر کوئی مزید پیش رفت نہیں اور نہ ہوگا میں تو آپ کو پریڈٹ کر رہا ہوں میں آپ کو دو تین مثال دے رہا ہوں شرجیل میمن صاحب سے بھی بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں شرجیل میمن صاحب سے ہم نے بیپر ریکارڈ کیا ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ آپ کا نام ای سی ال پر ڈالا کیوں گیا تو بتائیے شرجیل صاحب جس کو اپنے کوئی آپ کو کسی کیس میں مطلوب ہو تو اس کو پہلے آپ لیٹر لکھتے ہیں اس کو آپ نوٹس دیتے ہیں یا اس کو انویسٹیگیشن کیلئے بھولاتے ہیں یا دپارٹمنٹ کوئی اس شخص پر رہے تو اس کو بتایا جاتا ہے میرے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور جن کے خلاف لیب نے انویسٹیگیشن کیے ان کا نام ای سی ال پر نہیں آیا جس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے نہ کوئی ایف آئی آ رہے ہیں نہ کوئی نوٹس ہے نہ کسی کیس میں آپ کا نام اور آپ کا نام اچانک سدنلی ای سی ال میں ڈال دیا جائے یہ چیز میرے خلاف سے مناسب نہیں ہے اور چودنیسار صاحب نے جو ریسنٹیگی پالیسی بنائی تھی ای سی ال کے حوالے سے چودنیسار صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوٹ سے دیسٹیگیشن لے کر کوٹ جس کا نام بولی گی اس کا نام ڈالیں گے ہم ای سی ال پر جو چودنیسار صاحب کی نئی پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے محمد صاحب یہ بھی خبر تھی پچھلے دنوں ایک چینل نے چلائی بھی بلکہ کہ آپ کے گھر کے قریب ہی سنا تھا کہ دو تین گھر چھوڑ کے کچھ بہت بڑی مقدار میں دو عرب شاید کیش برامت ہوا ہے وہ بھی تو ایک ایشو تھا پیسے نہ کوئی ریٹ لگا ہے نہ کوئی پیسے برامت ہوا ہے اور اگر خبر میں تصدیق ہے تو بڑا مہربانی وہ پیسے سامنے لائے جائیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ پیسے لے کر چلے گئے تو وہ پیسے کہیں سامنے کیوں نہیں آئے کسی کے سامنے وہ شوک کیوں نہیں کیے گئے صرف مفروض ہو پر کسی کی کریکٹر اسیسیلیشن کرنا بہت آسان ہے لیکن اس چیز کو سامنے بھی آنا چاہیے وہ پیسے کہاں گئے وہ کسی جماعت کیوں نہیں کروائے اس پہ خرشید شاہ صاحب نے تو کہا کہ آپ واپس پاکستان بھی شاید نہیں آسکتے تو آپ شاید استیفہ دے دیں گے پیر مذرولاک اور کچھ اور لوگ بھی ہیں بیل بیفور ارس کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے کہہ رہ دیں یہ مجھے نہیں پتا کہ 21 رینما نے یہ کہا ہے دوسری بات یہ کہ میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوا ہوں میری میجر سرجری ہوئی ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ڈرس کے لیے کہا اور میں نے ویسے میرا ارادہ تھا کیونکہ ڈاکٹر سے کہنے پہ مجھے بیڈ ڈرس زیادہ رکھنا پہ لیکن اب کیونکہ اس کے لیے نام آ گیا ہے تو میں اپنے پروگرام سے پہلے آوں گا پاکستان اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو فیز کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اس میں جو دبائی والی میٹنگ حضر زاری صاحب کی اس کے اوپر کافی خبریں ہیں ایک ری شفل سندھ گورنمنٹ میں ہونے جاری ہے ایک خبر ہے ہم آپ کو آن ایر شیئر کر سکتے ہیں کیا آپ کو بھی کوئی انڈیکیشن ہے کہ آپ بھی چھوڑیے جائیے بھائی جی آپ کے اوپر کافی الزام ہے دیکھے جی وزارت میری ملکیت نہیں ہے وزارت پارٹی کی طرف سے ایک امانت ہے جیسے پارٹی نے چاہا پارٹی اپنی وزارت لے لے وہ ایشو نہیں ہے لیکن میں پاکستان ضرور آوں گا اچھا ڈاکٹر آسین صاحب کی آج پیش ہوئی پیپلز پارٹی کا اور آپ کا ردے من یہ جو ایلیکیشن لگے ہیں جو ایف آئی آر بھی کٹی ہے مطلب ایک question mark کہ ہاؤسپٹل میں اگر کوئی علاج کرانے گیا ہے پہلے تو اس چیز کی بھی بعد میں انویسیلیشن ہوگی کہ کوئی گیا تھا یا نہیں گیا تھا لیکن کون پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کا clear decision ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر وہ ہاؤسپٹل جائے گا تو اس کا علاج ہوگا کیا جیل میں جو قیدی ہیں جو سزای آفتہ بھی ہیں اگر وہ ہاؤسپٹل جائیں گے تو ان کا علاج نہیں ہوگا جو ابھی پیشنٹ آئے پہلے وہ نو سی لے آئے مختلف وداروں سے اور character certificate لے آئے پھر اس کا علاج ہوگا اب ایک ایک پیشنٹ کا دکٹر آسین صاحب کیا علاج نہیں کہ ان کے اپنی ہاؤسپٹل ہیں تو کل کیا ان کو ہاؤسپٹل بند کروا دی جائے کہ جی وہ کسی کا بھی علاج نہ کر سکے میرے خواہد جیسی مناسب نہیں ہے اور جہاں تک جیائی ٹی میں نے میرے نظر سے ایک گزری تھی اس جیائی ٹی میں کافی ایسے نام تھے جو کہ ایف آئی آر میں جن کے نام نہیں ہیں میرے خواہد یہ بھی ایک کوششن مہاگ ہے کہ جہاں تک میں نے سنا تھا کہ اس جیائی ٹی میں جہاں قادر پٹین صاحب کا نام ڈالا گیا تو واپس مرزا کا بھی نام تھا جیائی ٹی میں مرزا کا نام نہیں ڈالا گیا اس میں ہسپتال میں جب کوئی ایسا مریض آیا جس کے اوپر یہ ایک پلیس مقابلے سے ابھی آیا ہے واپس اس کی پہلے پلیس ریپورٹ لازمی کروانی ہوتی ہے ایک لاس قویسٹین آپ سے پوچھ لوں کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم کیا دوبارہ آپس میں اتحاد کرنا چاہیں گے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی جماعت کے لیے دروازے بند نہیں کیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولٹیکل پارٹی سے بات چیتو یہاں تک ایمکیم کی بات ہے ایمکیم میں جو اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کے کرائم میں انوالڈ ہیں ان کے خلاف میڈیا نہیں کہتا لیکن میں سوال پوچھتا ہوں پچھلے پاچ سال میں جب یہ آپریشن شروع نہیں ہوا تھا تو کیا پیپلز پارٹی کی اسی سنگھ حکومت نے ان لوگوں گرفتار نہیں کیا تھا کیا یہی اجمل پہاڑی یہی کامران مادوری شہید والی بابر کے قاتل یہ کس نے گرفتار کیا تھا اس فقط کوئی آپریشن نہیں کرنا رہی یہ ہماری اسی سندھ پولیس نے اسی ہمارے سیو نسل صاحب کے کہنے پر ان لوگوں گرفتار کیا تھا تو جہاں پر کرمینل ایلیمنٹوں کے خلاف ہم ہم ہمیشہ آپریشن کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے لیکن یہ تاثر نہ دیا جائے کہ پچھلے پانچ سال میں جب قتل و غارت ہو رہی تھی اس سے نکومت ہو رہی تھی کسی کو عریص نہیں کیا کوئی آپریشن نہیں ہوا کالبان کے درشت در گرفتار ہوئے القاعدہ کے درشت در گرفتار ہوئے تمام تھوٹے پڑے جو بھی کرمینل ایلیمنٹوں کے خلاف ایکشن ہوا یاری میں آپریشن پیپلز پارٹی نے خود شروع کیا خود کیا خود انیشیئٹ کیا لیڈ کیا تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یا ایمپریشن زیادنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چیزیں نہیں کرتی یا کہ نکومت کی کوئی مقمکہ بلکل مقمکہ نہیں ہے ہم ایمکیوم کا جو پولٹیکل رنگ ہے اس کے ساتھ ہمارے باتچیت دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں اور پولٹیکس میں کبھی بھی اختلاف بھی اگر ہو جائیں آج اگر ایمکیوم آپوزیشن احساب بھی ہو اگر کوئی بھی چیز اگر ایمکیوم کی پولٹیکل رنگ ہوگی اسے ہم باتچیت کریں گے کل کوئی حکومتیں بنانی پڑیں حکومت میں ساتھ چلنا پڑے ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد میں پوری اعتراض نہیں لیکن جس جس کو سپرٹ کرنا ہوگا جو کرائم یا کرمینل ایلیمنٹ ہیں اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ پیپلز پارٹی کرے گی آلوی صاحب آپ کیا کہیں گے بی پر سن لی پورا میمن صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہسپتال میں علاج کے اوپر بھی انہی اتراض ہے دیکھیں میں اس پر یہ تو مناسب بات میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زخمی کہیں اسپتال میں جائے از ای ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں اس کو فرڈ سٹیٹ بھی ملنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور کسی وجہ سے نگلیٹ کی ویسے وہ بھی شہید ہو جائے یا ایسا فرڈ سٹیٹ ملنے سے پہلے کہیں بیچارے کی جان نہ چلی جائے شہید بھی ہوئے تو پی ای ایف ہاسپیٹل تھا کم سے کم اس میں اس کی ویسے جان بچانا ہے لیکن جن کو گولیاں بولیاں لگی ہو یا کوئی ایسی صورتحال ہو اس کی کوئی ریپورٹ کروانی ہوتی ہے یا نہیں کرواتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آئین کے اعتبار سے اس کی جان بچانا تو اس شخص کا بھی فرض ہے جو سڑک پل دیکھے اس بات کو اولین تقریب جان بچانا ہے از ای ڈاکٹر ٹھیک ہے نا میں آئی وڈ ناٹ کیر کہ میرا کیا ہوگا بعد میں میں جان ضرور بچانا ہوں تو ایک تو یہ ضروری ہے مگر ڈاکٹر آسیم کے ہاں سے جو رینجرز نے جو کچھ بھی دریافت کیا ہے اور پتہ چلائے تو یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہوتا تھا with reduction in fees ہوتا تھا یعنی 50% کئی 25% کئی نو چارجز اچھا یہ بغیر پلان کے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور وہ زخمی جو گولی کے ذریعے زخمی ہوئے تھے تو فرسٹ دے کر پھر ان کو سیویل ہاسپیڈل یا جہاں پر سرکاری ہسپتال وہاں بھیج دیا جاتا ہے تو ایک تو یہ بات دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی کہ سندھ گورنمنٹ آپریشنز کر رہی تھی میں تو جتنا جانتا ہوں وہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ ایک دوسرے کے دشت گزدوں کو پروٹیٹ کرتے ہیں یہ آپس میں طے کر لے تھے وہ لیاری کے لوگوں کو پالتے تھے اور ایمکی ایم دوسرے لوگوں کو پالتی تھی اور ایک کنفرنٹیشن رہتا تھا تو کوئی آپریشن نہیں کیا انہوں نے یہ آپریشن رینجز نہیں کیا آ کر اور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ کراچی میں آپ کسی سے بھی سروے کرا لے تو لوگ کہیں گے حالات بہتر ہوئے سندھ کے اندر بھی حالات بہتر ہوئے کیڈنیپنگز کوئی اگر سندھ گورنمنٹ کر رہی ہوتی تو میں آئین کے اعتبار سے چیزوں کو موڈیفائی کرو میں سمجھتا ہوں سیویلین سپریمیسی اور سیویلین سپریارٹی ضروری ہے مگر اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لطیف کوزہ صاحب آپ کیا کہیں گے سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت نے کام نہیں کیا رینجرز نے آکے کاروائیاں کی جس سے امن ہوا یہ بات بتا رہے ہیں عارف علوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے میرے خیال میں تو سب سے بڑا جو احتساب ہوتا ہے یا محاسبہ ہوتا ہے وہ عوام کرتی ہے اور اگر کوئی بیرومیٹر ہے جمہوریت کا یا اس کا پرخ کا تو آپ ووٹ دیکھ لیجئے گا جو بھی بلدیاتی الیکشنس میں پہلے اور دوسرے فیز میں پڑے ہیں اور تیسرا فیز ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بڑا واضح اس کا نظر آ جائے گا جہاں تک تارک ہے دیکھئے رینجرز کا رینجرز کو تو سبھی نے مل کے ہم نے جو دیا ہے لیکن ان کا دائرہ کار بھی متعین کیا گیا ہے کہ وہ لائنڈ آرڈر اور دہشتگردی کے جو ہے کلا کما کے لیے انہی کے خلاف کریں گے اب بھلے ڈاکٹر آسم میں سو خرابیاں آپ گن لیں لیکن اس کو یہ کہنا کہ سہولتکار ہے دہشتگردوں کا چونکہ اس کے ہسپتال میں کچھ لوگ جو ہے زیر علاج رہے ہیں تو ماف کیجئے گا جرم کا سہولتکار یا جرم کی معابنت اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ جرم ہوتا ہے جرم کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جرم کے نہ تو مجرم بناتا ہے نہ وہ سہولتکار ہوتا ہے ہاں اگر آپ جان بوجھ کر کسی کو چھپاتے ہیں اس کو پناہ دیتے ہیں اس کے بعد تو اس کا ایک علیدہ دو سو ایک اس کا ایک علیدہ ذاپتہ ہے اس کا ایک علیدہ قانون میں متعین کیا گیا ہے لیکن جو آئین کہتا ہے آرٹیکل نائن میں رائٹ آف لائف وہ رائٹ آف لائف اور اس کو علاج کروانا ہر شخص کا اپنے یعنی پسند کے ڈاکٹر یا اسپتال کے پاس یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بھیج دیں دھکا دیں کہ جاؤ تم سپتاری اسپتال یہاں الزام کی نویت اس سے سنگین ہے یہاں الزام کی نویت سنگین ہے الزام یہ نہیں ہے کہ پسند کے ہاسپٹل میں علاج کرویا تھا الزام تو یہ ہے جیسے الوی صاحب نے ابھی اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ وہ فسلیٹیشن اس طرح تھی کہ کچھ لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا یہاں آ رہا ہے علاج کر دو کوس بھی کٹ ہوتی تھی اور اگر وہ رینجر سے مقابلے میں آیا ہوگا ہے کیونکہ ریپورٹ یہی تھی کہ وہ رینجرز والوں نے جو پوری جی آئی ٹی بنائی تھی کہ وہ مقابلے میں جاتا ہے پولیس مقابلے سے یا رینجر سے گولیاں چلا کے جاتا ہے وہاں پناہ بھی مل گئی علاج بھی ہو گیا بعد میں اب وہ چیزیں سامنے آئیں اس کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں دیکھیں ملک صاحب نہ تو ان لوگوں کو ملزم بنایا گیا ہے نہ ہی اس شواہد کا جو ہے اس ایف ای آر میں ذکر ہے کہ وہ کونسی شہادتیں تھیں جو ان کو میسر آئی ہیں یہ آپ نے کھینچ کے زبردستی کھینچ کے ایف ای آر میں اس کو وہ دفعے لگانے کے لیے یا اس ذائچے میں لانے کے لیے یا اس اختیار کو ایسیوم کرنے کے لیے یہ آپ نے کھینچا ہے بیچ میں لا کے ایف ای آر میں اگر ای آر آپ پڑھیں تو میرے خیال میں کوئی طالب علم بھی قانون کا کہے گا کہ اس سے زیادہ مذہ کا خید ایف ای آر ہو نہیں سکتی ہے اس لیے یہ ایف ای آر نوے دن کے بعد انہوں نے ایف ای آر آ کے دائر کی ہے نوے دن انہوں نے جسمانی ریمانڈ رکھا ہے اپنے پاس رکھا ہے نوے دن کے اندر ان کو کچھ مجھسر نہیں آیا اب چار دن کا ایک نیا پرچہ درج کر کے چار دن کی جسمانی ریمانڈ لیا ہے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ عدالت قانون کا آئین کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اس سے تمام آپریشن پر خدا بریک لے لو ایک میں بریک لے لو پھر میں اس پہ الوی صاحب سے بھی جاؤں گا کومنٹ کریں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں یہ آپ نے حیدر عباس صاحب کا جو سٹیٹمنٹ سنا بھی فاروق ستار صاحب کے بھی کچھ ہے ہمارے پاس ہو سکا تو شاید آپ کو وہ بھی آگے چل کے دکھاتے ہیں پروگرام میں لیکن بہت بڑی ریلی تھی اور الیکشن سے پہلے جہاں ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا آرف الوی صاحب یہ واقعات جو ہیں ناخوشگوار واقعات ہیں لیکن پروٹیکلی ایمکیم بڑے پیمانے پہ جیتے گی کراچی میں تیاری رکھی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناخوشگوار واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز نے جن لوگوں کو گریفتار کیا چار لوگ یعنی کوئی اس میں ایکشن میں کوئی مارا نہیں گیا سب کو رہا کر دیا گیا چار ہیں مگر یہ کافی ہے ایمکیم کو اس کو ایکسپلوائٹ کر کے انڈرڈاگ بننے کی اور مظلوم اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا تو ان کو تو نمبر ہی ملے میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیم کے نمبر بڑھیں انٹائیم لی ایکشن پبلکلی انٹائیم لی ایکشن پبلکلی نمبر بڑھیں اس سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے جس کو آپ جیل میں ڈال دیں نا تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے لہٰذا وہی کھیل ہمارے سامنے ہو رہا ہے دوسری بات یہ لطیف خوزہ صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی یہ وہ پرانی بحث ہے اور یہ لطیف خوزہ صاحب بہت بڑے وکیل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عزتدار وکیل ہیں ایکس گورنر بھی رہ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں اور آیان علی کے بھی وکیل ہیں اور میں پریڈٹ کر رہا ہوں کہ اتنا اچھا وکیل ہو تو میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوڑ بھی جائے گی اس کے پیسے بھی واپس ہوں گے اور کوئی پتہ نہیں ان کی مہارت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے کہ حکومت سے جرمانہ دل ہوئے مگر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو عزرائے مزاق میں نے بات کہی مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ محصبہ عوام کا کرتی ہے دیکھیں جوڈیشری کا پورا پلر ہے جس کو محصبہ کرنا ہے اور جو کور کمانڈرز کی کانفرنس سے جو بات آئی وہ یہ آئی کہ گورننس جو ہے وہ اس کو میچ نہیں کر رہی کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کیوں ہوتی ہیں جب ایک فرسٹریشن ہوتا ہے اداروں کے اندر کہ یہ وہاں پر ہوگا ہے میں مزمت کرتا ہوں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کا پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا پولیٹیکل پارٹیز نہیں دیتی مگر میں آپ کو ایک وضاحت کر رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں تو ابھی بھی سیویلین گورنمنٹ اور کورٹس اس کے برابر نہیں آ رہے اب انہوں نے یہ بات کہی کہ محصبہ عوام کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں میں تو ڈینٹسٹ ہوں کسی آدمی کے دانت میں دلد ہے میں عوام سے کہوں گا کہ تم بتاؤ کہ اس کا کیا علاج ہونا چاہیے نہیں جو کورٹس کا کام ہے پیسے ادھر سے ادھر جاتے رہے مگر کرپشن نہیں ہے پاکستان میں یار کسی کو سزا نہیں ہوئے ندیم ملک صاحب یہ ظلم ہے پاکستان کے اوپر اور آپ کے اوپر میں بڑا ایلیگیشن لگاتا ہوں میڈیا کے اوپر کہ یار جس کو پکڑتے ہیں آپ عوام کو دکھاتے ہو کہ یہ پانچ لاکھ ڈالر جا رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے الطاف حسین کے گھر سے دو تین لاکھ پاؤنڈ ملے اس کے اوپر بڑی بحث ہے کہ بھئی یہ آئے کہاں سے وہ آیان ملک پانچ لاکھ ڈالر لے کر باہر جا رہی ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کو تیار نہیں کہ آئے کہاں پچاسی ٹرپ تمہارے کیوں ہوئے لیمن ڈیویس کے خلاف ستاسی ٹرپ سوئے ہیں اس کی ستاسی ٹرپ ہوئے لیمن ڈیویس کے خلاف دیکھی نا لیمن ڈیویس نے فل پروف نہیں ہے کونسہ صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ 43 ٹوٹل کیریئرز ہیں بڑی کوئی نون ہماری فگرز ہیں جو ٹی وی پرسنلیٹیز ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں یہ اداکاریں ہیں موڈلز ہیں وہ یہ پیسے ویسے لے کے جاتی ہیں میولز ہیں بسیکلی پیسہ لے کے جاتے ہیں ادھر سے ادھر چھوڑ آتی ہیں آیان ان میں سے ایک بتائی جاتی ہے جس نے 43 ایسے ہی وزٹ کی جس میں پیسے لے کے گئی لیکن اس کیس میں آپ وکیل ہیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے لیکن ہاف ای ملین ڈالر کوئی ٹوفی کھانے کے لیے تو پرس میں ڈال کے ائرپورٹ پہ نہیں پہنچ جاتا وہ منی لانڈرنگ سے کرنسی سمگلنگ ہوا پھر پاسپورٹ بھی واپس ہو گیا میرے خیال میں کیش بھی واپس چلے جائے گا دیکھیں ملک صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بنا تشریف کے بنا پورے آگئی کے ہم کسی پہ پروسیکیوٹر بھی بن جاتے ہیں جج بھی بن جاتے ہیں فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں اس کی ایکزیکیوشنر بھی بن جاتے ہیں میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے جس طرح علوی صاحب نے کہا یہ عدالتوں کا کام ہے انہیں فیصلہ کرنے دیجئے گا باقی جو لیگل میں نے عرض کیا ہے میں نے چیاسی سپریم کور پیج وان نائنٹی ٹو پڑھ لے اس سے جرم یہ بنتا ہی نہیں تھا جس کو غلط اس کو فریم اپ کیا گیا ہے مانی لانڈرنگ کیا جہاں تک تعلق ہے قانون میں اس دن یہ شکی نہیں تھی چودہ اپریل کو یہ وقوا ہوا ہے چودہ مارچ کو وقوا ہوا ہے یکم اپریل کو انہوں نے بعد میں ہیان علی کے کیس کے بعد اس کو مانی لانڈرنگ میں لانے کی کوشش کی ہے اور آئین کا بڑا واضح ہے کہ ریٹروسپیکٹیوٹی اسے کوئی جرم نہیں بنایا صاحب آپ کی قانونی مہارت کیا آگئے ہم ٹفلے مکتبے ہم تو کچھ کی نہیں پائیں گے لیکن وہ دیکھیں لاہور میں ایک وہ مرڈر ہوا تھا وہ لڑکا زین مارا گیا اس میں سارا کچھ ایک دن میں گواہ بھی بدل گئے جاج نے ایک دن گواہ بھی سن لی جاج نے بھی کمال کیا پولیس والے سے پوچھا وہ کلاشن کوف تھی کہ رائیفل تھی اس نے کہا پہلے تمہیں پتا ہے کہ کلاشن کوف اور رائیفل کا فرق کیا اس نے کہا ہاں جی پتا ہے انہوں نے کہا کیس کارج کیونکہ وہاں پہ کلاشن کوف لکھا ہوئے یہ بھی جاج پوچھ سکتا تھا کہ پٹاکھے والی رائیفل تھی یا اصلی رائیفل تھی تو یہ ویسی صورت ہے کہ ہاف ملین ڈالر چلا گیا تھا اس نے ائرپورٹ سے کسی نے دائم میں گزرتے وہ اس کے پرس میں ڈال دیا ہوگا گلتی کے ساتھ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب پیسہ اس کا اپنا تھا پلوٹ اس نے بیچے تھے اس کا ثبوت موجود ہے صفحہ مثل پر سارا کچھ آ گیا ہے کیونکہ میں مقدمہ ایک سبجوڑے سے زیرہ التواہ ہے میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا اور مناسب بھی نہیں ہے پیسہ جا کر رہا تھا صاحب واپس گھر لے کر آ رہی تھی دیکھیں وہ بھائی اس کا آ رہا تھا ادھر سے بھائی کو اس نے ڈیلیور کرنے تھے اور یہ ان کے درمیان بین بھائی کے درمیان تیشدہ تھا یہ باتیں ساری ریکارڈ پر آ چکی ہیں اس لیے ہم نے چونکہ ایک سنسیشنلائز کرنا ہوتا ہے خوستہ صاحب آپ جو کہیں گے آپ کی اضالت کے جج نے مان لی تو ہم بھی مان لیں گے ہماری کیا مجال کہ ہم نہ مان لیں اس جج کو نہیں ماننا چاہیے ہم مان لیں گے اچھا مشتاق سکھیرہ صاحب پنجاب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیں بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ فرمایے گا کہ آج ایبیکس میٹی کا اجلاس بھی تھا ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ سندھ اور کراچی زیادہ فوکس میں ہے لیکن پنجاب میں ساؤت پنجاب میں یا وہ تنظیمیں جن کو کال ادم قرار دیا پنجاب میں کاروائی نہیں ہوئی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج بھی ایک مقابلہ ہوا کچھ روز پہلے بھی مظفرگرڈ کا ایک واقع ہے وہ ابھی ہمارے سامنے آپ فرمایے گا کیا کاروائیاں کی ہیں آپ نے کال ادم تنظیموں کے خلاف اور دہشتگردی کے خلاف تینکیو ویری مارج جی آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کو پنجاب پولیس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بتا سکوک دہشتگردی کی اس جنگ میں ہم نے کیا کہہ دامات کی ہیں کیا کہ ایکشن کی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے سال پرائم منسٹر کے حکم پہ پنجاب میں کانٹر ٹیوریزم فورس جو ہے وہ ریز کی گئی جس کو اس سال کے شروع میں ڈپلائے کر دیا گیا اس میں کمپوزیشن ہم نے اس کی یہ کی تھی کہ اس کا فیفٹی سک پرسنٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس پہ اور ٹوئنٹی سک پرسنٹ ہم نے ان کا کیا ہے اس پہ انویسٹیگیشن پہ اور باقی آپریشن پہ ان کو ڈپلائے کیا ہے اس کے علاوہ ای پی ایس پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پنجاب میں نئے لاز جو ہیں وہ بنائے گئے سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں ہیٹ مٹیریل ہیٹ سپیچز اور جو ساؤنڈ ایکٹ وہ لائے گئے ہیں پھر قرائداری کے ایکٹ لائے گئے ہیں پھر سیکیورٹی آف اسٹیبلشمنٹ ایکٹ لائے گئے ہیں پھر جو ہمارا آمز آرڈیننس اس میں جو ہے وہ کی گئی ہیں امینڈمنٹ کی گئی ہیں ایم پی او میں کی گئی ہیں براہ راس اس سوال پہ آجوں جو کال ادم تنظیمیں ہیں ان کے لئے کچھ گروپ سے جن کے لئے کہا جاتا تھا کہ مستقبل کی دائش ہیں میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا آپ نے کیا کیا اس کے لئے جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ پہلے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کپیسٹی بیلڈ کی ہے یہ ایکسٹیمزم اور یہ جو ہماری ملٹینسی تھی اور سیکٹیرین ازم سی یہ جتنی بھی کال ادم تنظیمیں ہیں ان کے جو لوگ ہمارے سرویلنلسٹ پہ ہیں اور مانٹرنگ پہ ہیں یہ ایک سی ٹی ڈی کی جو کپیسٹی بیلڈ ہوئی ہے اب بڑا افیکٹیولی ہم ان کو چیک کر رہے ہیں ان کی تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں اور اب جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں جس میں ہیٹ میٹیریل ہیٹ سپیچیز اور باقی جو ان کی پرسیشنز یا ان کی میٹنگز ہوتی تھی وہ افیکٹیولی ہم نے ان کو چیک کی ہے اور انشاءاللہ جو ہم نے اقدامات کی ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ کسی کو دہش جہاں پہ پنجاب میں نہیں بننے دیں گے جہاں تک ساؤت پنجاب کا تعلق ہے تو ساؤت پنجاب میں ہم نے بڑے پرو ایکٹیو ایکشنز کی ہیں انٹیلینس ایجنسیز جو ہیں ان کے کوپریشن سے بڑی کلوس کوارڈی نیشن ہے اور ساؤت پنجاب میں جتنے بھی بڑے نام تھے دہش گردی کے حوالے سے جو ایکٹیویس تھے وہ یا الیمنیٹ ہو گئے ہیں مارے گئے ہیں یا وہ بہرون ملک افہانستان کی طرف بھاگے ہیں یا وہ پکڑے گئے ہیں اور اب ساؤت پنجاب میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ کوئی ایسا ہائیڈ اوٹ ہے یا وہاں پہ ایسی کچھ جگ ہے جہاں پہ ہم ایکشن نہیں دہش کی پریزنس سکھیرا صاحب ہے پنجاب میں دہش کی ایسا ہچ جو انڈویجولز ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ جو ہیں ان کے امپریس ہو کے انفلنس ہو کے کوئی والچکنگ وغیرہ ہوئی لیکن ایسا ہچ تنظیمی حوالے سے ہمارے سامنے کوئی فوٹ پرنٹ سامنے نہیں آیا اور وہ انڈویجولز جو ہم نے وہ پکڑے بھی ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ سارے والچکنگ وغیرہ کی تھی اور جن کو آپ نے خاتمہ کہا ہے کہ ہم نے کر دیا خاتمہ آپ نے لارجلی پولیس مقابلوں میں کیا ہے عدالت سے فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں عدالت میں آپ کو بھی پتا ہے جو ہمارا کریمنل ایڈمسیشن سسٹم ہے وہ کتنا ویک ہے اور اس میں جو ٹیرزم کے پہلے بھی جتنے کیسز ہوتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا رہا ہے اور یہ پولیس مقابلے بھی ایسے نہیں ہوئے کہ جو پسٹیج کیے گئے ہر پولیس مقابلے کے ایک جوڈیشل انکواری ہوتی ہے اور جوڈیشل انکواری میں پولیس آفسر جو ہے ثابت کرنا پڑتا ہے کیا جو عدالتی نظام ہے سکھیرا صاحب وہ سپورٹیو نہیں ہے اس پروسس کو آگے پڑھانے کے لیے دیکھیں جو ایویڈنس سے کوٹس مانگتی ہیں وہ آنفارچنلی جو ٹیرزم کے کیسز میں وہ ایویڈنس جو ہے وہ پروائیڈ ہو نہیں سکتی بہت ساری ٹارگٹ کلنگ ایسی ہیں جہاں پہ مدعی اور جو گواہان ہے وہ آؤٹ او فیر آف دی ٹیرس وہ انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا نیچرلی جب کوئی گواہی نہیں دے گا تو اس وقت تب ان کی کنوکشن نہیں ہوگی اور کوٹس میں جو گواہی کا میار مانگتی ہیں شہادت کا میار مانتی ہیں وہ شہادتیں اور گواہی ہیں سیکھ اور پیٹرن بڑا خوفناک ہے پنجاب میں وہ کیڈنیپنگ فار رینسم ہے اور یہ بچوں کی جو کیڈنیپنگ میں بہت تیز رفت آ رہی ہے یہ بھی ٹیرزم سے لنکٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں اس میں تیزی آ رہی ہے بجائے کام آنے کے نہیں یہ کوئی میرے خیالے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے جو کیڈنیپنگ فار رینسم ہے وہ تو پنجاب میں بہت کم پچھلے سال سے میں کمپیر کروں تو کوئی ون تھرڈ کے قریب کیسید ہیں ایک پنڈی کا شاید واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو وہ تو سگے مامونہ جو ہے وہ انفارچنلی بھانجے کو سکیرہ صاحب بھر دوسرا دن ہوتا ہے کہ پنجاب سے ہم بچوں کے اغواہ کی خبر پڑھتے ہیں نہیں میں ارض کروں نا اس میں زیادہ انفارچنلی جو کیسید ہیں وہ سیکشل کرائنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو پنجاب میں ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ اس والی زمرے میں زیادہ کیڈنیپنگ شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ شاید یہ خاص مقصوص ایریا سے یہ کیس زیادہ جوڑے جاتے تھے نہیں میں ارض کروں نا یہ کیس ہمیشہ سے ہوتے تھے سیکشل کرائنگ اگینس چلڈن جو ہے لیکن سوسائٹی ہماری میں پہلے اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا تھا میڈیا اتنا پرو ایکٹیو نہیں تھا لیکن بدقسمتی سے جو سیکشل کرائنگ اگینس چلڈن ہے یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے ملزمان بھی پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا سکویرہ صاحب ایک بریک قریب آگے بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہلوی صاحب سے بھی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں سمن جعفری ہمارے ساتھ ہیں ایمکی ایم سے سمن بی بی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ فرما دیجئے کہ آج آپ لوگوں نے ریلی نکالی ان لوگوں کا کیا بنا جن کی کل گرفتاری کی گئی تھی جی نظیم صاحب آپ نے جو ہے دیکھا کہ کس طریقے سے آج جو ہے وہ ریلی نکالی ہے اور ابھی آپ نے سپیچرز بھی سنی ہوں گی دیفنیٹلی میڈیا نے رپورٹ بھی کی تھی سپیچرز اور اس کے اندر دوکٹر فالد ستان شاہب نے اس طریقے سے کہا کہ ہم ایک احساس آج ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے ہم نے ایک شکوا کیا اپنی فورسے سے اپنی اداروں سے اور یہ ہمیں رائٹ جو ہے وہ کونسٹیوشن بھی دیتا ہے اور وہی رائٹ ہم نے استعمال کیا اگر ہمیں آج روک دیا گیا ایسے باتیں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا قائر اعظم کے مزار پہ اگر ہمیں اس سے آگے جانے دیا جاتا ہے مہا جا کے بھی ہم یہی کرتے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے جہاں تک بات رہی جو آپ کا سوال تھا تو دیکھیں ایک بات اور ہم نے کہی ریلی میں کہ جہاں ہم ایک صرف احتجاج ریکارڈ کر آئے تھے ایک اپنا ہرٹ جس طرح سے جو تکلیف ہوئی ہے یا احساسات مجروع ہوئے ہیں اس کو کنوے کرنے کوشش کر رہے تھے خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز کنوے نہیں کی کر رہے تھے پاہنڈ دسمبر سے کیا توکو آتے ہیں سمن وی بی پاہنڈ دسمبر سے کیا توکو آتے ہیں الیکشن دے میں اگر اپنی بات سمپلیٹ کروں نظیم صاحب تو یہی تھا کہ اگر وہاں سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ایک ڈیلیگیشن آ جاتی ہمارے گریوینسز کو اڈریس کر لیتی تو اچھی ہو جاتی پاہنڈ دسمبر سے الحمدللہ بہت اچھی توقعات ہیں اور جو ریسپانس ہے کراچی میں کیونکہ ہم دور ٹو دور بھی کر رہے ہیں کیمپین اپنی اور آن ڈراؤن متحدہ کامیو موومنٹ ڈرائن روم کی سیاست نہ کرتی ہے نہ اس میں بیلیف کرتی ہے آن ڈراؤن سیاست کرتی ہے پاہنڈ دسمبر سے الحمدللہ ہمیں بہت اچھی توقعات ہیں بہت شکریہ سامر بی بی آپ نے ہمیں جوائن کیا آج چودری نیسار نے کچھ ایسی افاد کیے جن کو دیکھ کے اور پڑھ کے اور سن کے کافی خوف آیا انہوں نے کہا کہ نادرہ میں غیر ملکیوں کو نوکنیاں دلوانے کے لیے بعض ارقینیں پارلیمنٹ نے سفارج کی ان کو پاکستانی ان کے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے اور ان کا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے ہزاروں غیر ملکیوں کے اشناکتی کارڈ انہوں نے کہا ہم نے بلوک کیا اور مجموعی طور پر ایک لاکھ ایسے کارڈ ہیں جو انہوں نے کہا بلوک کیے گئے ہیں اس میں ایسے ممالک کے بھی افراد تھے جو پاکستان کے دوست ممالک نہیں ہیں ہسٹائل کنٹری ہیں پاکستان سے اور ان کے لیے فارشی کون ہے پاکستان کے ارقین ہے پارلیمنٹ نے کہا کہ میں چیرمنٹ سینٹ اور سپیکر ڈیشنل اسمبلی جو ہے ان کے ساتھ ان ارقین کے نام جو ہے شیئر کروں گا اس پہ میں علوی صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی سیچویشن میں ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جہاں ہمارے پاس میڈلیس سامنے نظر آتا ہے پیرس والا واقعہ سامنے نظر آتا ہے اگر ایسے فیک ایڈنٹیٹی والے بندے جو ہیں کچھ ایسا واقعہ کر گزرتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی کبھی ہم نے سوچا ہے نہیں میں پورا اتفاق کرتا ہوں مگر یہ جو میرا آج کل دپریشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نام بتا دیں گے آپ یہ کر دیں گے کتنا بڑا انکشاف کر دیا بڑا خطلناک ہے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز تکمیل تک نہیں پہنچتی بڑا انفورچنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں اور اس سے پہلے جو آپ نے آئی جی صاحب سے سخیرہ صاحب سے جو بات کی وہ اس بات کی ایک کاسی کرتا ہے کہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میرے موہ میں خاک اس بات کا امکان ہے وہ کامیاب نہ ہو اور کیوں کامیاب نہیں ہوگا وہ سیویلین سائٹ کی ویسے نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ جی عدالتوں کے اندر کوئی ایویڈنس چلتا نہیں آپ کو معلوم ہے جو پرفارمنس ریٹ ہے پروزیکیوشن کا اور ایف آئی آرز کا جتنے ایف آئی آرز کرتے ہیں ایک پرسنٹ بھی کنوکشن نہیں ہو رہا ایک پرسنٹ کنوکشن نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ تو نائنٹی نائن پرسنٹ جالی ہیں غلط ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں اس کو میچ نہیں کر پا رہی ہیں مگر کوئی آدمی کوئی ادارہ اس میں سیریس نہیں ہے میں تو بار بار اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھا رہا ہوں اور یہ تو چیف یہ کور کمانڈرز کانفرنس تو بات میں بات اٹھائی میں پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ نہیں کر پا رہا اور نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ گریفتار کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر ایکسٹر جیوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں مگر اپنے الفاظ کے اندر وہ بات پنہاں تھی کیا کہا وہ پنہاں تھی جو میرے خیال میں رانہ سناؤلہ نے درست الفاظ استعمال کیے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ عدالتوں سے فیصلے نہیں ہو رہے یہ انہوں نے ہماری پروگرام میں اور میرے خیال میں ان کا صحیح بیان تھا میں لطیب خوصہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالتی نظام جوڈیشل ڈی فارم اور عدالت کا مضبوطی اور فیصلوں کا وہاں سے ہونا اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں رک گئے ہیں دیکھئے ملک صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے آئی جی صاحب اپنی کو تحید کو تو نہیں مان رہے کیونکہ جب اگر آپ شواہد ہی نہیں تفتیش کا مقصد ہی اس شواہد کا اکٹھا کرنا ہے اگر آپ کرائم سین کو دھو دیں گے ہوز آف کر دیں گے یہ آپ کی انویسٹیگیشن ہے اگر آپ سائنسی بنیادوں پر جو آج کل سب سے زیادہ موثر شہادت سمجھی جاتی ہے اگر وہ کلیکشن آف ایبیڈنس نہیں کریں گے اگر آپ فورینزک سائنس لاب کی طرف نہیں جائیں گے اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اگر آپ فنگر پرنٹس وغیرہ نہیں لیں گے موقع سے یہ ایسی شواہد ہیں جو ناقابل تردید ہوتے ہیں دیکھئے انسان تو گوشت پوسٹ کا انسان جھوٹ بول سکتا ہے یا وہ اس پر اوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو شواہد ہیں ان پر جو ہے یہ ناقابل تردید ہوتے ہیں یہ دنیا ساری اسی پر چل رہی ہے لیکن پاکستان میں سر ویسے خوضہ صاحب آپ کی باتیں درست ہونے کہ باوجود آپ کی باتوں سے متفق نہیں ہوں میں بھی نہیں ہوں کیونکہ زین کا کیس اور ایان کا کیس دو ایسی مثالیں ہیں جہاں سارا کچھ ڈے لائٹ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو کیمرہ ریکارڈیڈ ہوگا سارا کچھ فنگر پرنٹس بھی ہوں گے ڈاکمنٹری ایویڈنس بھی ہوگی دونوں کیسز میں لیکن آپ کچھ نہیں کر پائیں گے دیکھیں جین کا کیس جو ہے وہ گواہان اگر منحرف ہو جائیں اگر وہ بوجود جس وجہ سے بیچائے صلاح کر لیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کے عدالتی نظام کی ناکامی ہے یہی عدالتی نظام کی ناکامی ہے علوی صاحب میں بھی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتی نظام ریمن ڈیویس کے دو ایویڈنس تھے جو عدالت میں پیش بھی ہوئے اور نہیں بھی پیش ہوئے ایک تو یہ کہ وہ تصویریں لے رہا تھا سنسیٹیو ایریاز کی وہ تصویریں موجود تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے پاس ایک بندوق تھی جو ان لائسنس تھی جس کا کوئی وہ نہیں تھا دونوں چیزیں عدالت میں پروزیکیوشن نے پیش نہیں کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا پیسے والوں کا مک مکہ رہتا ہے یہ غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا غریب آدمی ایسے ہی پستہ رہے گا پاکستان کے اندر یہ مورل کولیپس ہے آپ دکھا رہے ہیں ساری چیزیں دنیا کو کہ یہ ہوا آیان علی پیسے لے جارہی تھی یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی عدالتی نظام فیل ہوتا ہے آپ نے ڈی سنسٹائز کر دیا ہے قوم کو کہ یہ تو ہوگا فیل اس طرح سے لہذا چین سے بیٹھو ایکسپٹ کر لو اپنا فیوچر کہ یار یہاں ظلم ہے ظلم رہے گا ظلم کو کوئی روک نہیں سکتا چیلنج ہے آپ لوگ کے لیے پارلیمنٹیرینز کے لیے میرے پاس آج وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آپ پارلیمنٹیرینز کو بھی اس کے اوپر ایوان کے اندر جا کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے قوانین کو بھی پوچھیں بیٹھ جائیں اس کے اوپر چھوڑیں دکٹر عارف علوی صاحب سردار لطیف خوصہ صاحب دونوں کا اور مشتاق سپیرہ صاحب نے اور بیمن صاحب نے بھی جوائنٹ کیا تھا ان کا بھی شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا آپ کے